کہ آنکھوں میں آنسو تھے اب وہ آنسو بند ہو چکے ہیں جو ان کی وجہ سے ہوا کرتے تھے جو لوگ سیاست کیا کرتے تھے پتربازی کرواتے ہیں آپ کشمیر کے کسی بھی بھرد سے پوچھیں جے اس کے دل میں وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی بس رہا ہے اس لیے بس رہا ہے اس نے ہمارے نوجوانوں کی جان بچائی اس نے جمہ کشمیر میں ستر سالوں کے بعد وہ امن کا ماحول قائم کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا اگر آپ کو معلوم ہوگا راہل گانڈی نے جنڈا لہر آیا کس کی سرکار میں وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی کی سرکار میں اپنی سرکار میں وہ کبھی پائیدل یا گاڑی سے وزٹ نہیں کیا جمہ کشمیر اب کی بار جو بھی آئے گا ہم یہی کہیں گے کہ موڈی جی آئیں گے موڈی جی صرف موڈی جی آئیں گے بار کتنا اتصا ہے آپ لوگوں میں آج مناب ہم پاری سمدھا کے لوگ ہیں بیسیکلی مای نیمیز گلان مرزا مرزا فرام ترحال ملکا ہم ترحال سے سر آئے ہو ہیں پاری سمدھا کے لوگ ہیں ہمارے ہمیں ہمارے لوگوں کو پچھلے ستر سال سے دکھا دیا گیا ہندستان کی تمام پارٹیز نے ہمیں دکھا دیا ہم سے ووٹ لیا ہمیں کچھ نہیں دیا پہلی بار موڈی سرکار نے ہمیں انصاف دیا ہمارے لوگوں کو ایسٹی سٹینٹس دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج برس کے پاوجود ہماری روڑے بند ہیں ہمارے لوگ دیکھیں گوہدے جل کے یہاں پہنچے ہیں اور ہم موڈی گورن کے مشکور ہیں کہ انہیں ہمارے پچھلے سنوکہ کہنا چاہیں گے دیکھئے سر ہم تو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاری لوگوں کو سیر بیلٹ بگز بیجے جائیں باقی عملے کی ضرورت رہی ہے ہم سنوکڑیاں بھر بھر کے مشینے بھر بھر کے بورٹ ڈال کے نرندر موڈی کے آگ میں بے جائیں گے پارلی میٹ ان کو چار سو پار جائیں گے زور سے آپ کی بار کیا نا رہا ہے آپ کی بار چار سو پار